جے ماتا دی پرینٹس کیسے ہیں آپ آسا کرتی ہوں آپ سب سست اور مست ہوں گے اور ماتا رانی کی قربہ آپ سب پر ایسی ہی بنی رہے تو پرینٹس آج ہے نوراتری کا پہلا دن اور آج سیل پتری ماں کا دن ہے تو پرینٹس دوستو آج صبح کے سارے کام وغیرہ جو بھی ہمارے ڈیلی کی کام ہوتے ہیں وہ سب کر کے گھر کے ساپ سفائی کر کے اچھے سے نہا دھو کر کے ہم آگئے اور آج ہم نے ماتا رانی کی پوجہ کر دی نو دن کی کیونکہ ہم نو دن کی برت رہتے ہیں اور ستار دین اور رات شروع ہو رہی ہیں تو دیکھئے آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے اور ایک دن پہلے ہی ہم سارا سمان لے آئے تھے اور ماتا رانی کو ہم چڑھانے کے لیے تو میرے لڈو گپال جی بھی نہا کے تیار ہو گئے اور بھولے نات بھگوان بھی تیار ہو گئے اور ابھی ہم نے صبح جلد واجی کی وجہ سے یہ سب ایسا کر آباد میں فرصت میں ہم ڈیکوریشن کریں گے اور یہاں پر میں کل پرساد بنانے کے لیے مصری اور جو بھی سارا پنچ میوہ کا جو پرساد بناتے ہیں وہ لے کر کے آئے تھی تو وہ میں سام کو کٹ نہیں پائی تھی تو میں نے صبح کٹنے کے لیے رکھ دیا اور یہ جو آپ مصری دا مصری دیکھ رہے ہیں یہ دھاگے والی مصری ہے اور اس میں میں نے گری اور کسمس وغیرہ ڈال کے پنچ میوہ بنا دیا اور یہاں پر میں نے کپڑا اس لیے باندھ رکھا ہے کیونکہ جب ہم سانس لیتے ہیں یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مو سے ہمارا تھوکو گئرہ نگل جاتا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا سا جکھا میں خانسی وغیرہ آ رہی ہے تو اسی وجہ سے آپ کو میری آواز میں سمندھ میں آ رہا ہوگا تو اسی وجہ سے میں نے مو پہ کپڑا باندھ کے ہی بھوگ تیار کرنے لگی جیسے کبھی کبھار ہمارے پاس خالف روپ نہیں ہوتا ہے تو ہمیں پنچ میوہ بنا کے رکھنا چاہیے کیونکہ لڈو گوپال جی کو بھی وہ بھوگ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ لڈو گوپال جی کو بھوگ لگاتے ہیں تو اس میں آپ تلسی جی ایڈ کر دیجئے ملا دیجئے گا کیونکہ لڈو گوپال جی کو بینا تلسی کے کوئی بھوگ بھی پسند نہیں ہے اور یہاں پر سارا بھوگ کٹنے کے بعد چھوہارا ہے اس میں مصری ہے گری ہے اور بادام جسے مومفلی کے دانے اب جو بھی چائے اپنا ایکارڈنگ ڈال سکتے ہیں اور پوجہ وغیرہ سب کچھ پانی یہاں پیچکے تھے بس چائے بنانے باقی رہ گئی تھی اور یہاں پر فرینڈز ہمارا پارسل آیا تھا تو دیکھئے میں نے یہ چپل مگائی تھی یہ سینڈل ٹائپ میں آج کل یہ چپل بہت ترینڈنگ میں چل رہی ہے جو گھونگرو والی جویلری والی چپل آ رہے تو وہ ہے چپل تو بہت اچھی تھی مطلب فینسی تھی چپل اتنی اچھی تھی اس کا پارسل کٹ میرا پارسل کٹ میرا چھوٹا بیٹا اججو کر رہا ہے اور چپل تو بہت اچھی ہے لیکن فرینڈز کمی اتنی تھی کہ یہ میرے پیروں میں سائز اس کا چھوٹا آ رہا تھا تو میں اس کو ریٹن کر کے ایک سائز بڑھوا کر کے مگاؤں گی اور چپل کی کوالٹی بہت اچھی ہے ویلویٹ کا کپڑا اوپر سے لگا رکھے ہیں اور چپل بھی بہت اچھی طریقے سلائی کر رکھے اور یہ آپ اس کو کہیں بھی سادھی یا پارٹی میں پہن کی جا سکتے ہیں تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ میرے پیروں میں چھوٹی آ رہی ہے تھوڑا سا ٹائٹ پن لگ رہا ہے اور فرینڈز نیکسٹ پارسل دیکھئے یہ میں نے مگایا دوسرا پارسل تو چلیے اس کو بھی انبوکسنگ آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ مجھے میسوں میں بہت سستا سا مل رہا تھا ایکوالٹی بھی اس کی بہت اچھی تھی تو اس وجہ سے میں نے اس کو مگا لیا اور ویسے بھی ہم کو یہ گھر میں ضرورت پڑتی رہتی ہے تو جب مجھے صحیح ملا تو میں نے اس لیے مگا لیا تو یہ دیکھئے فرینڈز آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہمارے تھری سیٹ کا جھاڑو ہے اور یہ مجھے ستر روپیہ پر پیس پڑا اور ویسے اتنی اچھی کوالٹی کا جھاڑو آپ نورملی لینے جائیں گے تو کم سے کم آپ کو سو روپیہ سے کم کا نہیں ملے گا لیکن کوالٹی اور جھاڑو بھی بہت گھنا تھا تو اس وجہ سے میں نے یہ جھاڑو منگا لیا کوالٹی اچھی ہے اس کو میں نے آرام سے رکھ لیا اور تین جھاڑو ہمائے بہت دن تک چلیں گے آج دیکھئے میں نے گرین کلر کا ساڑی پہن رکھا ہے آج نوراتری کا پہلا دن ہے تو اسی لیے اور دیکھیں ماتا جی کو اسطحپت کر دیا ہے اور ابھی مجھے یہ لائٹنگ کرنا ہے دیکھئے یہ لائٹنگ کرنا ہے مجھے تو چلیے اب آپ کے سامنے میں لائٹنگ کرتے ہیں اور آپ ماتا جی سکت کے درسن کر دیجئے فرینڈز یہ جو لائٹنگ دیکھ رہے ہیں جو جھالر لڑیاں دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی بڑی تھی اور اس کو اکیلے لگانے میں بہت پروبلم ہو رہی تھی کیونکہ یہ بہت علج رہی تھی تو میں ان سے بولی کہ آپ لگوا دیجئے تو یہ بولے کہ ابھی تھوڑی دیر میں لگوا دوں گا سامنے کے ٹائم تک لگوا دوں گا اور فرینڈز یہاں پر کچھی مونپلی ہے یہ ہماری کھیتوں میں لگی تھی تو ہماری ساسوں امی نے ہم کو دیا تھا اور فرینڈز ان کو میں چھیل کے رکھ رہی ہوں کیونکہ برت ہے تو کچھ کا کچھ بنتا ہی رہتا ہے اسی وجہ سے اور دیکھیں یہ کچھی مونپلی دبے میں پرک رکھے ہیں یہ ایک سال کی ہو گئے ہیں اور ان کو جیسے کچھ دکت ہوتی ہے تو دیکھا دوتی خراب نہیں ہوتے ہیں اور یہ جو آپ چھل کے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی آپ مونپلی کا چھلکہ آپ دیکھئے مچ پرینڈز ان کو آپ کمپوشٹ میں ڈال دیجئے تو آپ اس کو مکسی سے بھی پیس سکتے ہیں تو آپ کا یہ کوکو پٹ کا بھی کام کر سکتا ہے اور کمپوشٹ میں ڈالیں گے کہ گل جائے گا اور یہ سیم کوکو پٹ کے جیسا ہی کام کرے گا اگر آپ اس کو مکسی میں پیس کے اور اپنے مٹی کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کے مٹی ہلکی ہو جائے گی اور یہ اچھا ورک کرے گا جیسے کوکو پٹ پانی کو سو کرتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر مونفلی کے دانے ہمیں چھل گئے اور اس کے بعد ہسمنٹ جی کا ڈیمانڈ آیا کھانا تو وہ کھا چکے تھے جو کہ میں آپ کو نہیں دکھا پائی میں نے پوڑی اور آلو ٹومٹر کا سوکر رسیلہ سبجی بنایا تھا جیرہ ڈال کے اور فرنس یہاں پر جو چیوڑا ہوتا ہے انہیں پوہا بولتے ہیں اور مونفلی کے دانے بدا ہلکا سا تیل ڈال کے میں نے اس کا چیوڑا بنایا تھا تیل ڈال دیا پھر اس کے بعد جیرہ اور پیاج اور ہرامس ڈال دیا پھر اس کے بعد مونفلی کے دانے فرائی کر دیئے اور چیوڑا ڈال دیا اس کے بعد ایک چمچ نمک اور اس کے بعد میگی پاورڈ ڈال دیجئے تو آپ کو اس سے اچھا فلیور آئے گا اور اس کو ہمیں یہاں تک برائی روشت جب تک کرنا ہے جب تک یہ اچھے سے سوندھاپن نہ آ جائے یعنی کی آپ یہ چٹک جاتا ہے چیوڑا تو اس سے کرچاپن محصد نہیں ہوتا اور بہت اچھا ناستا ہے اور عجو ریاتا مارکٹ کچھ کام تھا تو اسی وجہ سے دیکھی وہ مخوٹا لے کے آیا تو وہ مخوٹا دکھا رہا تھا تو میں اس کو کہہ رہا تو دکھاؤ دکھاؤ کچھ بولو تو کچھ بول نہیں رہا تھا یہ جو ہمارے دونوں بچے ہیں یہ بچے کیمرے کے آنے آ گئے بڑا والا تو میرا کیمرے کے سامنے آتا نہیں اگر وہ دیکھ لے گا کہ میرا کیمرے کے سامنے میرا کوئی ویڈیو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے وہ اس در پڑھائی میں ہی اپنا انٹرسٹ رکھتا ہے اور وہ اچھا بھی بہت ہے بیٹا میرا وہ پڑھنے میں بہت ہوسیار ہے اور یہاں پر دیکھئے لائٹنگ ہونے کے بعد سامن کا یہ ایسے ہم نے اپنا پندال سزا رکھا ہے جیسے ہے ویسے جیسے میں نے لگا رکھا ہے بنا رکھا ہے اور جب نو دن کے لیے دیوی ماتا آتی ہے تو ایک الگ ہی آنند میں ماحول ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اس ٹائم جب دیوی ماتا جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے بہت برا لگتا ہے یہ میں نے اپنی چائے فینسز کر لیے ہیں اب ہم اس ہمارا آج نو راترے کا پہلا دن ختم ہوا اب فرنس آپ سبھی کو جیماتا دی اب ہم صبح آپ سے ملیں گے اگلے دن اگلے دن کا بلوگ آپ سے شیئر کریں گے آپ سبھی لوگ صرف فصال رہے ہیں اور کومنٹ میں جیماتا 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 یہاں پہ ہماری بن رہی ہے چائے برط مکھانے کے لیے اور آپ کو ایک سیمپل ریس پی دکھاؤ ہوں آپ برط مکھ آرام سے کھا سکتے ہیں چائے آپ نمک کھاتے ہو چائے نہ کھاتے دیکھئے میں نے کیا کیا کہ میں آلو کٹ کیے اور اس میں موپلی کے دانے اور مرچ اور گھی سے ہلکا سا پھرائی کر دیا اور آپ اس کو آرام سے چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور یہ کھانے میں سوندھا پن لگے گا اور آپ کا پیٹ بھی کافی بھر جائے گا کیونکہ برط چائے ہسپینڈ لوگوں کو سب کو پوہ دے چکے ہیں جس کو چیوڑا بولتے ہیں اور یہ ہمارا آج نوراتری کا پھش دے کا برط کا فرہار ہے